مگر سنیئے اصل حیات کیا ہے اگر یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھر نہ کھانا کینا حیات ہوتی یہ چیزیں اگر یہ زندگی ہوتی یہ چیزیں تو نبی سے قرآن نہ کہتا اِنَّكَ اللَّا تُسُنُمُ الْمَوْتَ اے میرے حبیب آپ مردو کو سنا نہیں سکتے آپ مردو کو سنا نہیں سکتے قرآن کہہ رہا ہے مردو کو سنا موسلمانوں کے ایک طبقے نے اسی آیت کو قرار دیا بنیار بنایا کہ مردے سنتے نہیں کرتے آپ کیوں کہتے ہیں بسمانی پھام بسمانی پھام وہ قرآن کیوں پڑتے ہیں قبر پر اس لئے جب رسول نہیں سنا سکتے وہ قولا ہم رسول کیا سنا فائے گا بس اُنسے مئی قنائی کہنا چاہتا ہوں یا جب نبی خطبہ دے 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 کسی قبضانی خطبہ دے 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 اللہ 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 لے چونکہ اس آیت کو بنایا مردے سنتے دے دے جاؤا خبرستان نہ جاؤ بسمان اعبام نہ تہو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کیا نبی خبروں کے سامنے کہتے تھے اِلَا الَا الدَاللہ کیا خبروں سے کہتے تھے کیا خبروں سے کہتے تھے نہیں ان کے سامنے ان کے سامنے جن کو اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا اپنے کو دیدہ بر کہتے تھے اپنے سبان پر اتنا ناز اپنے کو شکنبر کہتے تھے اپنے تاکر پر اتنا ناز تھا اپنے کو تاکر بر کہتے تھے مگر قرآن نے کہا یہ سب دھرتے ہیں پھر صندگی کہا آوازی صندگی نبی کی بکار میں جا بکار اب اگر نبی مزید کی طرف بلائے وہی حیات ماشاء اللہ ابھی اسے پہلے آپ نے تعلیم کی تھا بہت کس وقت ہم نے کہا تھا کہ جو باتتا رہے نبی کی بکار نہ سنے تو وہ سب اٹھتے ہم بتائیں مزید میں ہو رہا ہے حیال السلام حیال الفلا آپ کو یہ دربان نہ کرو وہ دربان ہے وہ زندہ ہے اور وہ بھی مسئلہ ہے نماز آچہ اب اگر نبی بلائے مسجد کی طرف وہی حیات اور اگر میردان کی طرف بلائے کسی کو ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں تو ماں کیجئے گا ہم کو ہر وقت میدان کی طرف بڑھ رہا ہے توجہ سنے توجہ سنے خاص طور نو جان سنے ہر وقت آپ کو میدان اگر میردان کی طرف جانا ہے ہر وقت تبیت آپ چند پر پکارے رحمت اللہ آپ بتائیے جو نماز میں پکارا جاتا ہے تمام مسلمان پکارتے ہیں پکارتے ہیں کہ نہیں ہاں اور ہوں اللہ وقت سب کہتے ہیں اشد واللہ اللہ سب کہتے ہیں اشد واللہ محمد رسول اللہ سب کہتے ہیں حیال السلام حیال الفلا مگر ایک جملہ آپ کہتے ہیں حیالا خیر عمل حیالا خیر خیر عمل کی طرف حیالی جملہ کہاں کا ہے حیالا خیر محصوم سے پوجہ ایک جملہ کہاں کا ہے وہاں ہر آزاد و مسجل میں دی جاتی ہے مگر حیالا حیالا خیر عمل کتیر کی آسان ہے محصوم سے پہلے محصوم سے پہلے حیالا خیر حیالا خیر حیالا خیر محصوم سے پہلے ایک جملہ آپ کی معدانی کتیر ہر چکہ ہے کی نہیں جب مؤذر کہتا حیالا خیر جائے مقل اس مسجل میں کہتا حیالا خیر عمل یہ آپ کو کسی اور درم نہیں پھناتا ہے یہ آپ کو مہدان یہ کتیر کی طرح پھناتا ہے آج ہو کتیر کے مہدان میں آپ اگر کوئی بھاگے مہدانی کتیر سے باگ سکتا ہے سلامان میری ہے محمد اگر کوئی بھاگ سکتا ہے محمد آپ کو کتیر سے بھاگ سکتا ہے آج ہو کتیر سے بھاگ سکتا ہے آج ہو محمد عمل سلامانی کتیر سے بھاگ سکتا ہے محمد اگر کوئی بھاگ سکتا ہے اگر کوئی بھاگ سکتا ہے بھاگ سکتا ہے بھاگ سکتا ہوا آپ کا کیا آپ میرے اپلوٹن فو کے الفاظ سے مطالب سماعت پر مانا ہے مدر سور کو اور کیجئے جو میں حفظ کرنے جاتا ہوں تو امام کا دربار ہے جسی میں امام کا صحابی آیا جس کا نام تھا دعوضی رفی دعوضی رفی آیا سلام کے آج امام اب بیٹھو میں نہیں بولا آج تو جانتے حالات ایسے ہیں ایسا دور ایسے حالات اگر یہ ثابت ہوتا کسی کے پارے میں امام السادق کا ماندری فالہ ہے اس کا خط بیار دیا جاتا ہے اگر کسی کے لیے یہ ثابت ہو جاتا کہ امام السادق کے حکم پر عمل کرتا ہے چاہے نمال چاہے نوزہ چاہے حال چاہے دخلا اگر یہ ثابت ہو جاتا کسی کے لیے اس کا خط بیار دیا جاتا ہے اس کے اون کی مولا قطر کر دیا جاتا آپ دیکھیں اللہ لگی اللہ وکبر اللہ بکار میں حیات ہے چلیں چلیں دعو دلوں کے اسی زمانے میں آپ چھتے چھوئے کیسے آیا امام کے پاس آپ مولا ہو مجھے غضب بتائیے امام نے فرمایا اسٹائن اسٹائن وَمَنِزَادَ مِنْحَا فَلَا صَلَاةُ اللَّهَا دو مرتبہ چہرے کو دو دو مرتبہ حاتوں کو دو جو اس سے زیادہ دوئے گا اس کی نماز باطن اس کی نماز نہیں نماز اس کی جو دو مرتبہ چہرے کو دو دو مرتبہ حاتوں کو دو ہم جواب مجھے مسائل کھالتی ادھرے میں دوسرے صاحب آئے ان کا نام تھا دابو جو زوربی وہ ایمان کے دائیں طرف بیٹھ گئے جب دائیں طرف بیٹھ گئے کہا مولا زمانہ خراب ہے بڑی مشکل سے آیا ہوں چوری چھپے کسے طرف پہنچا نہیں مجھے حضور بتائیے فرمایا سلاسن سلاسا تین مرتبہ چہرے کو تین مرتبہ دو آدھوں کو دو مرتبہ تین مرتبہ دو جب اس سے کم دھوئے گا اس کی نماز ہی نہیں مرتبہ وہ ساکھ سوچنے نہیں یہ کیا پہنچا مجھے کہنے ہیں دو مرتبہ جن سے کہتے ہیں مدوجہ ہی نہیں مجھے کہا دو مرتبہ ان سے کہتے ہیں امام کلیسہ ہے بھائی مجھے دو مرتبہ بتائی آپ کہا میں یہاں پر دو سکتے ہیں میں صرف ایک مطاع سکتے ہیں چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم ہم حدیث پر عمل کریں جی دادوں سے پوچھنا چاہتا آپ کس پر عمل کروگے دو مرتبہ یا تیر مرتبہ دو مرتبہ والی حدیث پر عمل کروگے وہ بھی حدیث تیر مرتبہ والی یہ جی کس پر عمل کروگے لہٰذا اس جہاد کی ضرورت ہے امام کا ہونا ضرور نہیں مرتبہ سلیے گا دعوود ربی کررند مرتبہ لگیا اے مرلہ کہتا اسے کہا تیر مرتبہ اسے کہا امام نے دیکھا آیا دعوود اسکر محل سر قلعان اے دعوود سکون میں رہو مرنہ گرد مرادی جائے گی گرد گرد دی جاتے جاتے ہیں کہا مرنہ گرد مرادی جائے کی چکر ہو ہم روش رو دعوود سمجھ گئے چکی رہنا چاہی گی ڈالا دونوں نکھلی آپ دعوود رفی گذار اس کو کہیں مرتبہ دو مرتبہ اگر تین مرتبہ دو ایک نماز باتر اس کو کہیں مرتبہ دو نماز تین مرتبہ اگر دو مرتبہ تو مرتبہ دعوود آگیا تیرے مرتبہ 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 میری جان دربان میری عملات دربان میرا مرتبہ زد مرتبہ کیا بات ہے کہا مولا اس طرح آپ نے مجھے یہاں بچایا میرے گھر اسی طرح قیامت میں مجھے مالی چینک سے بچائی گا جس طرح آپ نے مجھے یہاں حیات دی اسی طرح آخرت میں مجھے حیات دی کہا مجھ سے نہ کہو دعوود رقی سے کہا اے حضور کسی نے بادشاہ کے سامنے شکایت کی تھی کہ میں آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں لہذا میں ہمسایہ ہوں ممصور دون نے کہا وہ داعت میں بیٹھا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں یا اس کا حضور کرتا ہوں جب آپ نے برمایا تین مرتبہ یہ بادشاہ کا حضور ہے تین مرتبہ لہذا جب میں نے تین مرتبہ چہے کو دھویا ہاتھوں کو دھویا اس نے مجھے پکارا وہ تاعت میں بکھا تھا اس نے مجھے پکارا گلے لگایا کہ دعو تمہارے دشمنہ کا برا ہو تمہارے حاصلوں کا برا ہو انہوں نے شکاہ کی تھی کہ تم امام ساتھ کے حکم پر عمل کرتے ہو میں تاعت میں یہ دیکھ رہا تھا تم ان کے حکم پر عمل کرتے ہو کی نہیں اگر تم میاں زکر کرتے ہو لو یہ اطلاق دینار اعلان رہا اور عمیر شاکل محبوظ ہو about انہوں اللہ عمیر اللہ عمیر 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 سحبت عمیر اشاہ لے آپ مل انہوں نعمتیں کیسے ہم کو ملتی ہیں محمد و آل محمد سے انشاءاللہ کل ثابت کروں گا یا رسول اللہ کہنا پڑے گا مگر یہاں آپ نے دیکھا عزیزان اگرامی بابا پہ دیکھا مضوح نہ دو مرتبہ دھونا ہے نہ ایک مرتبہ نہ تین مرتبہ مضوح ہے امام کی بکا مضوح ہے امام کی بکا امام ایک مرتبہ کہے وہی مضوح ہے امام دو مرتبہ کہے وہی مضوح ہے تو امام کی بکا ہر زمانے میں اگر ایک خاندان کے بچانے کا مسئلہ ہو اگر ایک گھر کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو امام فرماتے ہیں ایسا کرو اب اگر پوری ملت کی زندگی کا مسئلہ ہو نہیں توجہ برمایا تو عزیزان اجرامی اگر قوم و ملت کا مسئلہ ہے مذہب کا مسئلہ ہے تو نائبی امام بھی ایسا حکم دیتے ہیں جس کے امام کی حفاظت ہوا کرتی ہے ایک سروان بیشے برمایا موسیقی موسیقی موسیقی